اب ایک سوال ہوا ہے کہ کیا روزے کی لفظاً نیت کرنا ضروری ہے ہر روزے کی کہ غدین نوائتو من شاعر رمضان کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے تو کیا یہ لفظ زبان سے ان کا کہنا ضروری ہے ذہن میں یہ رہے کہ سہری کے لیے جب کوئی آدمی اٹھتا ہے سہری کھاتا ہے سہری کرتا ہے تو یہ بیان طور پر نیت کے قائم مقام ہوتا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھنے کا عادی ہے وہ روزانہ روزہ رکھ رہا ہے تو لہٰذا یہ اس کی یعنی یہ اس کی سہری کرنا کھانا پینا اٹھنا یہ نیت سوم روزہ رکھنے پر ہی دلالل کرتا ہے تو لہٰذا زبان سے ان لفظوں کا کہنا ضروری واجب نہیں ہے اور یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے کہ آپ اور میں یہ لفظ سے یہ زبان کہیں گے تو تب روزہ ہوگا ورنہ روزہ نہیں ہوگا تو لہٰذا یاد یہ رہے کہ ابتدائے زمانہ کے اندر لوگوں کو اللہ تعالی کا دھیان عبادت کا ذوق اور شوق ان کا میلان توجہ الاللہ شوق الاللہ اللہ تعالی کی طرف قربت کا ذہن اور دھیان اتنا ہوتا تھا کہ ان کو زبان سے یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لہٰذا اگر کوئی آدمی نیت روزہ اور نیت عبادت کے بغیر بھوکھا پیاسا رہے گا تو یہ روزہ نہیں ہوگا فقط فاقہ کشی ہوگی تو لہٰذا نیت کرنا اب کیونکہ ہم غافل ہو گئے ہیں تو لہٰذا اس دور کے اندر جو ہے آپ کو مجھے زبان سے بھی نیت کیا ہوگی کرنی ہوگی لہٰذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ قلب و ذہن کا عمل ہے اہد نوی میں صحابہ اکرام روزہ وغیرہ کے لیے لفظاً نیت کے یہ کالمات نہیں کہتے تھے قرون اولہ میں صحابہ اکرام کو ہر عبادت میں حضوری قلب توجہ الاللہ اور اخلاص الالہیت کی کیفیت رہتی تھی وہ نفوسِ قدسیہ جسم و روح قلب اور کالب کی یکسوئی کے ساتھ عبادت اور ہر حال میں ذاتِ الٰہی کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے اس لیے انہیں لفظاً نیت کی ضرورت بھی نہیں ضرورت ہوتی تھی لہٰذا اس لیے متقدمین نے جو پہلے فوقہ آنے انہوں نے کہا کہ زبان سے یہ لفظ کہنا عبادت کے علماء نے کہا نہیں کہ اب لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں حضوری قلب استہزار نیت کی وہ کیفیت باقی نہیں ہم غافل ہو گئے ہیں ہمارا دیان ہی نہیں ہے ہم دنیا کے مشاغل میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کا دیان ہی کوئی نہیں ہے ہمارا دل متوجہ ہی نہیں ہے ہمارا ذہن اس طرح متوجہ نہیں ہے اس لیے بعد کے فوقہ آنے کا کہ لفظاً نیت کو انہوں نے مستحصن اور مستحب قرار دیا لہٰذا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں بچے ہیں جوان ہیں بوڑے ہیں لہذا ان کو زبان سے کہہ لینا اچھا ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھا اگر یہ لفظ جس کو نہیں یاد تو وہ نیت کر لے گا نیت اصل تو قلب کا دل کا نام ہے تو لہذا آج کل ہمارا ذہن بٹا ہوا ہے تقسیم ہے اور ہٹا ہوا ہے مشاغل دنیا میں مصروف ہے تو دنیاوی امور میں ہم الجے ہوئے ہیں تو ہمیں یاد الہی کی طرف دھیانی کوئی نہیں ہے اس لیے متوجہ اللہ ہونے کے لیے لفظاً اگر نیت کر لی جائے اپنی زبان میں بھی کہہ لیا جائے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کیے اللہ کی عبادت کی تو وہ اس کا روزہ ہو جائے گا نیت ہو جائے گی لہذا جب کوئی شخص عمل روزہ رکھ رہا ہے سہری کھاتا ہے تو لفظاً نیت کے کالمات غدین نوائتو من شعر رمضان کے یہ لفظ نہ بھی کہے تو تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا تو لہذا زبان سے ان کالمات کا کہنا فرض اور واجب بھی نہیں ہے لہذا آپ جیسے میرے جیسے غافل لوگوں کے لیے یہ کالمات کہہ لینا مستحصن ہے مستحب ہے لہذا جب عمل کیا گیا اور ذہن ذہن اور دل میں بھی ارادہ ہے تو روزہ ٹھیک ہے لہذا ان کالمات کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے تو ان چیزوں پر لڑائی کرنا جگڑے کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے اسی طرح ترابی کی تداد پر لڑائی اور جگڑے کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے افتاری کے وقت پر بھی زیادہ یعنی لے دے کرنا فساد دنگا دو منٹ تی منٹ پہلے جلدی جلدی کر لینا دو تین منٹ اگر کوئی تاخیر ہو گئی ہے تو یہ کہنا بھی اب اس کا روزہ ہی نہیں ہوا یہ باتیں بھی شارن درست نہیں ہیں تو لہذا ان چیزوں کے اندر فقی چیزیں ہیں ان میں وسط گنجائش اختلاف کی موجود ہے لہذا جلدی کی رویتیں بھی موجود ہیں کچھ تھوڑی تاخیر کی بھی رویتیں موجود ہیں تو لہذا اتنی جلدی کرنا کہ جیسے سورج بھی ابھی کھڑے تو فورا یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے اور اتنی تاخیر کرنا کہ رات تک کا انتظار کرتے رہنا یہ بھی مناسب رویہ نہیں ہے انسان کو متوسط مقتدل مزاج کے ساتھ افطاری کے معاملات کو تیہ کرنا چاہیے نہ کہ اس پر لڑائی جگڑا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دین کی فہم نصیب فرمائے